بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے اسد ایف ای سی میٹ پارٹ ون چپٹر نمبر الیون میں آج ہم پروف کر دیں گے سائن آف ہاپ انگل ان ٹامس آف سائٹس مطلب جب ہمیں ٹرائنگرز کے تین سائٹس گیون ہوں گے ٹھیک ہے تو سائن ٹیٹا کی مدد سے اس کا ہاپ انگل اسی ٹرائنگل کا ہاپ انگل ہم کیسے پائن کرتیں گے یہ میرے پاس ٹرائنگل ہے اس کا یہ ورٹکس ا ہے یہ ب ہوا اور یہ ہمارے پاس سی ہوا اور اس کا جو سامنے والا سائٹ ہے اس کو ہم نے ایک یہ دیا یہ سامنے والا سائٹ ہمارے پاس ب ہوا اور یہ سامنے والا سائٹ ہمارے ساتھ سی ہوا اسی طرح انگل اے سائٹ کے ساتھ یہ انگل آلفا بناتا ہے سپوز بیس سائٹ کے ساتھ سپوز یہ انگل بیٹا بناتا ہے اور سی سائٹ کے ساتھ یہ انگل گیما بناتا ہے مطلب اے سائٹ کے لئے سمال اے سائٹ کے لئے ہم نے الفا انگل یوز کیا سمال بیس سائٹ کے لئے ہم نے بیٹا انگل یوز کیا اور سمال سی سائٹ کے لئے ہم نے گیما انگل یوز کیا ٹھیک ہے تو پھر سائن البا بائی ٹو کس کے برابر ہوگا یہ ہمارے پاس ہوگا S-B S-C ڈیوارڈ بائی B-C آلپا کے لئے میں نے کیا منشن کیا ہے آلپا کے لئے میں نے A منشن کیا ہے تو یہاں میں نے اس میں small A نہیں لکھا ہے اگر میں آلپا کے لئے B منشن کر دوں گا تو پھر میں یہاں پہ B نہیں لکھ دوں گا مطلب یہ تینوں فورمولے ایک جیسے ہیں صرف sides کی وجہ سے اس میں یہ A, B, C چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ S کیا ہوتا ہے S ہمارے پاس ہوگا کہ ٹرائنگلز کے آل سائٹ کو جمع کرو A, B, C اور اس کو 2 پہ ڈیوارڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا S ہوگا تو ٹرائنگلز میں جب ہمیں تین sides گیون ہوں گے ٹھیک ہے مطلب مجھے A, B, C sides گیون ہے A, B گیون ہے B side گیون ہے اور C side گیون ہے تو پھر یہ سین آلپا بائی 2 یہ سین اور سین گیم اور آلپا بائی 2 میں کیسے پروپ کروں گا اب دیکھو لا آپ کو سین ہم نے پڑھا تھا لا آپ کو سین ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا اگر side A کے لئے اگر اس side A کے لئے میں لا آپ کو سین لکھوں گا یا اس کاز اس الفہ کے لئے اس الفہ کے لئے اگر میں لا آپ کو سین لکھوں گا تو میں اس طرح لکھ دوں گا کاز الفہ اس اکل ٹو بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس اے سکوئر ڈیوارڈ بائی 2 بی سی یہ الفہ اے کے لئے ہم لا آپ کو سین اس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو فروب کرنے کے لئے مجھے یوز کرنا پڑے گا لا آپ کو سین تو یہ لا آپ کو سین ہوا ٹھیک ہے اب اس کو آپ ایکویشن ون نام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ڈبل انگل فرمولے بھی پڑھے ہیں ڈبل انگل فرمولہ تو ڈبل انگل فرمولہ اس طرح ہے کہ اگر میں لکھ دوں گا کاس ٹو الفہ تو کاس ٹو الفہ کا ڈبل انگل یہ فارم بھی بنتا ہے وان مائنس ٹو سائن سکوئر الفہ مطلب کاس ٹو الفہ کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ڈبل انگل میں تو یہاں پہ جب ٹو الفہ آ چکا ہے تو اس ٹو الفہ کا ہاپ ہمارے پاس الفہ ہے وہ یہ ہوگا لیکن اگر میں یہاں پہ صرف کاس الفہ لکھ دوں گا تو یہ آ جائے گا وان مائنس ٹو سائن سکوئر الفہ بائی ٹو آ جائے گا پھر ہمارے پاس کیا ہوگا الفہ بائی ٹو ہوگا کیونکہ اس الفہ کا ہاپ الفہ بائی ٹو ہوا ٹھیک تو یہ جو ایکویشن وان ہے اسی ایکویشن وان میں اس کاز الفہ کی جگہ میں یہ ویلوز ریپلیس کر دوں گا تو یہ کیا جائے گا وان مائنس ٹو سائن سکوئر آلپا بائی ٹو اس ایکویل ٹو بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس اے سکوئر ڈیوارڈ بائی ٹو بی سی یہ آ جائے گا اب مجھے اس میں سیمپلیفیکیشن کرنا پڑے گا ٹھیک تو یہ پلس وان جب شپ ہو جائے گا رائٹ سائٹ پہ تو یہ مائنس وان آ جائے گا اس سائٹ پہ آ جائے گا مائنس ٹو سائن سکوئر آلپا بائی ٹو اس ایکویل ٹو بی سکوئر لس سکوئر مائنس ا سکوئر ڈیوارڈ بائی ٹو بی سی مائنس وان ٹھیک اور دوسری بات اگر میں اس میں اس طرح بھی کر سکتا ہو اب یہ مائنس شپ کرو اس سائٹ پہ تو یہاں پہ جو ٹرم نیگیٹ ہوگا وہ ہمارے پاس پازٹ ہوگا اور جو ٹرم ہمارے پاس پازٹ ہو آ جائے گا وہ ہمارے پاس نیگیٹ ہو جائے گا تو یہ مائنس جب شپ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس ٹو سائن سکوئر آلپا بائی ٹو اس اگل ٹو مائنس بی سکوئر مائنس سی سکوئر لس ا سکوئر اور لس وان ڈیوارڈ بائی ٹو بی سی یہ ہے جائے گا اب اس کا لس لوں اس کا ہم کیا لیں گے لس لیں گے تو اس کا جب میں لس لوں گا تو یہ جائے گا ٹو سائن سکوئر آلپا بائی ٹو اس اگل ٹو مائنس بی سکوئر مائنس سی سکوئر لس ا سکوئر لس ٹو بی سی ریوارڈ بائی ٹو بی سی یہ جائے گا ہمارے ساتھ پھر یہاں پہ دیکھ لو اب اس کو میں آرینج کر دوں گا اس کا ترتیب میں دوبارہ لکھ دوں گا مطلب میں اس طرح لکھ دوں گا اے سکوئر فاؤزٹ ہو ہے تو اس کو میں پہلے لکھتا ہوں اے سکوئر مائنس بی سکوئر مائنس سی سکوئر پلس ٹو بی سی ڈیوارڈ بائی ٹو بی سی اور لپ سائٹ پہ تو وہ اپنی جگہ پہ ہوگا اب یہ ٹو جو ہے یہ ملٹیپکیشن میں ہے تو یہ ڈیویجن میں آجائے گا ساتھ میں ہم اس طرح لکھ دیں گے سائن سکوئر آلپا بائی ٹو اس ایکل ٹو اے سکوئر اور ان تینوں سے میں مائنس کامن لوں گا میں نے ان تینوں سے مائنس کو کیا کیا کامن کیا تو جب میں مائنس کو کامن لوں گا تو جو ٹرم نیگیٹیو ہے اس کو میں پازٹو رکھ دوں گا مطلب میں رکھ دوں گا بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس ٹو بی سی ڈیوارڈ بائی پور بی سی کیونکہ یہ ٹو جب اس ٹو کے ساتھ مانٹیپلائیڈ ہو جائے گا تو پور بی سی ہو جائے گا اب یہ والا کیس دیکھ لو جس میں یہ والا جو کیس ہے یہ والا یہ کس کی اقل ہے یہ آپ لوگوں نے فرمولہ پڑھا تھا ہمارے پاس اے مائنس ب ہول سکوئر اس ایکل ٹو اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس ٹو اے بی تو پھر کی جگہ بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس ٹو بی سی کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا سائن سکوئر آلپا بائی ٹو اپنے جگہ پہ آ جائے گا اے سکوئر اور اس کی جگہ میں لکھ دوں گا بی مائنس سی ہول سکوئر ڈیوار بائی فور بی سی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ بھی فرمولہ پڑھا ہے کہ ہمارے پاس اے سکوئر مائنس بی سکوئر ایکول ہے اے پلس بی اور اے مائنس بی کا تو یہ ورہ ترم اے سکوئر ہوا اور یہ ورہ ترم بی سکوئر ہوا اس کو ایک دفعہ ایڈیشن فارم میں لکھ دو اور ایک دفعہ سبٹریکشن فارم میں لکھ دو تو اس کو ایک دفعہ ایڈیشن فارم میں لکھ دو ایک دپا سفرکشن پر میں لکھ دو دیا جائے گا سان سکوئر آلپا بائی ٹو اس اکیل ٹو دیکھو اے میں نے لکھا پھر پلس پھر یہ والا طرم لکھ دو بی مائنس سی لکھ دو پھر یہ لکھ دیا ایک دپا پلس میں ایک دپا مائنس میں ایک مائنس یہ والا ہوا اور پھر میں لکھ دوں گا بی مائنس سی ڈیوارڈ بائی فور بی سی آ جائے گا ٹھیک ہمارے پاس صحیح اب یہاں بھی دیکھو یہ والا مائنس اس کے ساتھ مٹیپلائیڈ کرو تو یہ بن جائے گا اے لس بی مائنس سی اور یہ آ جائے گا اے مائنس بی لس سی ڈیوارڈ بائی فور بی سی اب اس میں اس طرح کرو کہ یہ مائنس والا برٹرم جو ہے یہ اس طرف شفٹ کرو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اے لس بی مائنس مائنس سی آ جائے گا اور یہ آ جائے گا اے لس سی مائنس بی آ جائے گا ڈیوارڈ بائی فور بی سی اور لیفٹ سائٹ پہ تو وہی سائن سکوئر الپا بائی دو آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں بھی دیکھو ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ اس کس کے بڑا پر ہے اس ہمارے پاس ہے اے لس بی لس سی ڈیوارڈ بائی ٹو تو یہ آ جائے گا ٹو ایس is equal to اے لس بی لس سی یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ٹو ایس ہو جائے گا اب یہاں بھی دیکھو اس ٹو ایس کو میں اس لکھ سکتا ہوں ٹو ایس سوری یہ جو اے لس بی مائنس سی ہے ہمارے پاس اے پلس بی مائنس سی کو میں لکھ سکتا ہوں اس طرح ٹو ایس مائنس ٹو سی کیسے یہاں بھی دیکھو ٹو ایس کس کے برابر ہے ٹو ایس ہمارے پاس ہے اے پلس بی پلس سی اور سات میں لکھ دوں مائنس ٹو سی تو اے پلس بی اپنی جگہ پر سیم آئے گا اگر سی مائنس ٹو سی سے گیا جائے گا مائنس سی آجائے گا تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا مطلب اے پلس بی مائنس سی کے جگہ میں لکھ سکتا ہوں ٹو ایس مائنس ٹو سی بلکل اسی طرح اے پلس سی مائنس بی کے جگہ میں لکھ دوں گا ٹو ایس مائنس ٹو بھی کیا لکھ دوں گا ٹو ایس مائنس ٹو بھی لکھ دوں گا اور یہاں پہ دیکھو اس سے اگر میں ٹو کامل لوں گا تو یہ ایس مائنس سی آجائے گا اور یہاں پہ سب ٹو کامل لوں گا تو ایس مائنس بی آجائے گا ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ اس کی جگہ میں اب کیا لکھ دوں گا اس کی جگہ میں لکھ دوں گا سائن سکوئر آلپا بائی ٹو از ایکل ٹو ٹو ایس مائنس ٹو سی اور ٹو ایس مائنس ٹو بھی ڈیوارڈ بائی اور بی سی یہاں سے آپ ٹو کامل لو اور یہاں سے ٹو کامل لو تو ٹو جب میں نے اس سے بھی کامل لیا اور اس سے بھی کامل لیا یہ جائے گا ایس مائنس سی ایس مائنس بی ڈیوارڈ بائی اور بی سی تو یہ دونوں کیا ہوئے یہ ٹو ٹو جب اور اس کے ساتھ کیا ہوا کینسل ہو اور لیپ سائٹ پہ کیا ہے سائن سکوئر آلپا بائی ٹو ہے تو اس کا کیا لو انڈر اوٹ لو انڈر اوٹ لیا تو سائن آلپا بائی ٹو سے کیا جائے گا سائن آلپا بائی ٹو سے آجائے گا پلس مائنس انڈر اوٹ S-B S-C ڈیوارڈ بائی B-C مطلب یہ ہمارے پاس کیا ہوا اس کا فروف آیا مطلب اس کو میں نے فروف کیا تو یہ تینوں یہ ہمارے پاس اس کا فروف ہے تو یہ تینوں آپ لوگ اس طرح فروف کر سکتے ہیں یا صرف اگر only one فروف کروگے تو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر A کے لئے alpha use کرنا ہے تو یہاں پہ A mention نہیں کرنا ہے B کے ساتھ beta mention use کرنا ہے تو یہاں B mention نہیں کرنا ہے اور C کے ساتھ gamea mention کرنا ہے تو پھر یہاں پہ C mention نہیں کرنا ہے یہ تینوں فروف same to same ہیں اچھا thanks for watching this video اس کے بعد next lecture میں ہم exercise کے questions solve کر دیں گے stay touch with us